اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه اللہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ حج کے مہینے مقرر ہیں اس لئے جو شخص ان میں حج لازم کرے وہ اپنی بیوی سے ملاب کرنے گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے تم جو نیکی کروگے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اور اے اکل مندوں مجھ سے ڈرتے رہا کرو ليس عليكم جناح أن تبتغوا فولا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام وَذْكُرُوْهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُمْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْوَالِّينَ تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکرِ الٰہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی حل نہ کہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے ثُمَّ أَفِغُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاغَ الْنَّاسُ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے فَإِذَا قَوَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ مَا بَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ پھر جب تم ارکانِ حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں وَمِنْ هُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابًا نَّاسِ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذابِ جہنم سے نجات دے اُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابُ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي اَيَّامٍ مَعْدُودَاتِ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِسْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخْقَرَ فَلَا إِسْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں ایامِ تشریق میں کرو دو دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں یہ پریزگار کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤگے صدق اللہ